ملک دشمنوں پر زمین تنگ باجور میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کاروائی نو خارجو حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق خارجو میں دو خود کل بمبار بھی شامل انتہائی مطلوب لیڈر سید بحمد عرف قریشی استاد بھی مارا گیا ٹھکانے سے ہتیار گولیاں دھما کا قلم آباد بھی برامت کر لیا گیا عراقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل فضائی مشک انڈس شیل جاری آرمی چیف کوپریشنل بیس پر مشکوں کا مشاہدہ پاک فضائی آپریشنل تیاریوں پر اظہارت منان آئی ایس پی آر کے مطابق انڈس شیل دو دار چوبیس میں چوبیس ممالک کی فضائیت جدید ترین آلات کے ساتھ شریک ہیں سپریم کورٹ سے آئینی بینچ جس کو مقدمات کی منتقلی کا سرسلہ جاری اسلام آباد میں شفا سے مطالب مقدم آئینی بینچ کو بھیجوا دیا گیا نامزہ چیف جسٹر کیا یا افریدی کہتے ہیں ریجسٹرار آفیس کو آئینی بینچ کے حوالے سے پالیسی دے دی گئی ہے جن مقدمات میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہ ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے چیف جسٹس قاضی فائدی سا سپریم کورٹ میں مقدمات کی سامات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ عمری کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس قاضی فائدی سا کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے سار سے زائد امریکی ایوان نمائندگان کا صدر بائیڈن کو خد ایوان نمائندگان کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلئے کوشش اوپر زور پاکستان میں سیاسی قیدیوں کے رہائی یقینی بنانے کا مطالبہ پاکستان سے متعلق امریکی پالسی میں انسان حقوق کو مرکز رکھنے کی تجبیز پاکستان سے بانی پی ٹی آئی کی افاظت کی زمانہ دھی لینے کی خواہش امریکی احلکاروں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ انٹرنیشنل اسلامیک ریٹ فائننس کورپوریشن کا پاکستان کو تیرینب ڈالر کی کموڈیٹی فائننس فراہم کرنے کا اعلان فوری طور پر دو سو انتر ملین ڈالر کی براہ راست فائننسنگ کی جائے گی واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد ارنگزیب کی آئی ٹی ایف سی کے اقام سے ملاقات پاکستان کو تین سال کے لیے کموڈیٹی فائننسنگ فراہم کرنے پر اظہار تشکر تو شہانہ کیس ٹو میں بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بوشرا بی بی کی آج رہائی کا امکان اسلام آباد ہائی کورٹ نے دس دس لاکھ روپے کے مچلکے کے ایبل زمانت منظور کی تھی روپ کار جاری نہ ہونے کی وجہ سے فوری رہائی ممکن نہ ہو سکی پولٹ میں پولیو کیسز میں اضافہ کوہار سے ایک اور کیس سامنے آ گیا ڈیر آدم تیر سے دھائی سال کے بچے میں وارس کی تذدیق روان سال پولیو کیسز کی تعداد چالیس تک جا پہنچی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ان سے دادے پولیو کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں روان سال پولیو کے چالیس کیسز ریپورٹ ہوئے سن کے انتیز مولیاتی نمونوں میں پولیو وارس پایا گیا راورپنڈی ٹیسٹ کا پہلا دن پاکستان کی پہلی کامیابی کھیل کی آگاز نے انگلینڈ کے ایک کھلاری کو پرویلین بھیج دیا زیکرالے نومان علی کی گیم پر آؤٹ ہو گئے انگلینڈ کے بینڈاکٹ اور اولیبورٹ کریس پر موجود ہیں